السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھئی آواز آ رہی ہے میری جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ سوال پر میرا سوال ہے کہ یہ کیا تعویز مان سکتے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تعلق تمیمتاں فقد اشراکاں تمیمہ اسی تعویز کو ہی تمیمہ کہا جاتا ہے یہ بادنا جائز نہیں ہے حرام ہے اس کو شرک کہا گیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے آپ اگر کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس میں قرآن لکھا ہو تو جائز ہے حدیث لکھا ہو تو جائز ہے اچھی بات لکھا ہو تو جائز ہے یہ نہیں کہا مطلق طور سے کہا کہ تمیمہ لٹکانا یہ شرک ہے اس میں کچھ بھی لکھا ہو آپ رکیہ کیجئے قرآن پڑھ کر کے دم کیجئے آپ قرآن پڑھئے قرآن میں شفا ہے اگر کوئی بھی پریشانی کوئی آپ کو مشکل ہے تو آپ قرآن کے اندر شفا ہے بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ دعائیں پڑھ کر کے آپ رکیہ کیجئے آپ وہ کام کرنے کے لیے کوئی آدمی کیوں موسیر ہے جسے منع کیا گیا ہے اس کا بدیل موجود ہے اس کا آلٹرنیٹ شریعت نے بتا دیا ہے تو اس پر لوگ توجہ نہیں دیں گے وہ کام کرنا ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے تاویز کے سلسلے میں حدیثیں اتنی سریح اور اتنی واضح ہیں کہ اس میں تاویل اویل کی گنجائش نہیں ہے جی مران بھائیو امیرے کے آپ کی سوال کے جواب مل گیا گیا یہ جو مل گیا مل گیا جی مل گیا